ہلو دوستو میرا نام ہے ایم ڈی کیف کھان اور میں لکھنو یو پی کا رہنے والا ہوں آئی ہوپ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو یو پی کے ہیں اور آن پیسیو میں فاؤنڈر ہیں میں نے بھی تقریباً آج سے سالہ چار مہینے پہلے ہی فاؤنڈر پوزیسن حاصل کی تھی دوستو اکثر آپ لوگوں کے مند میں یہ سوال ہے کہ یہ سوفٹ لانچ ڈیلے کیوں ہوا اور اتنی دیری سے کیوں ہو رہا ہے اس کا صحیح اتر میرا دوست یہی ہے کہ جتنی دیر ہمارے آن پیسیو میں سوفٹ لانچ ہونے میں ہوگی اتنی زیادہ ہماری لانچ ہونے کے بعد انکم ہوگی اب یہ تو بات آپ کے حجم نہیں ہوئی کہ سوفٹ لانچ جتنی دیری سے ہوگا اتنی تیجھ ہماری انکم ہوگی اب اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے انکم زیادہ ہوگی دوستو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ آٹومیٹک سسٹم ہے اے آئی بیس سسٹم ہے دوستو یدی کسی آپ کے اپلائن نے ہے پھر اس کے اپلائن نے اپلائن نے بہت ساری آئی ڈی کو ڈائریکٹ کر رکھا ہوگا جسے کی ابھی جو میرا اپلائن کا اپلائن ہے اس نے دس سے بارہ آئی ڈی کو ڈائریکٹ کر رکھا ہے تو دس سے بارہ اس کو تو ملنا ہے تین دس کا میٹرکس اور جو باقی کے ساتھ لوگ ہیں باقی کے ساتھ لوگ تو اس کے ڈاؤنس میں آنے والے ہیں اور جو اس کے بارہ لوگوں نے ڈاؤن میں لگا رکھے ہیں ہیں لوگ وہ آپ کی ڈاؤن میں آنے والے سو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سافت لانچ نہیں ہو رہا جلدی سے جلدی سافت لانچ کریں میرا دوست گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی آٹومیٹیکلی ٹیم بنتی جا رہی ہے ٹیم بنتی جا رہی ہے اور آئی ہوپ مجھے لگتا ہے جتنے بھی فاؤنڈرز ہیں جو دو لاکھ کے تقریباً میں فاؤنڈر بنے تھے یا تین لاکھ باتی ہے کہ سافت لانچ ہی دیری سے کیوں ہو رہا ہے میرا دوست کچھ ڈاکیومنٹس ہماری کمپنی کے ریڈی نہیں ہیں جو کی لیگل بیس پر کام کر سکے اور ہمارے ایسر نے ایک کہانی کے مادین سے یہ بتایا تھا کہ ہم وہ ایسا نہیں کرنے والے ہیں جیسا اس پائلٹ نے اس جہاج کے ساتھ کیا ہم ایک لوگ یا دو لوگ یا پچاس لوگوں کے چکر میں ہم اتنی جلدی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے میرا دوست تو کچھ تو پیسنز رکھنا ہوگا آپ اے اون پیسیو کے فاؤنڈر ہیں اون پیسیو کا فاؤنڈر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نیگیٹیوڈی فیلائیں میرے دوست آپ کی ٹیم آل ریڈی کریئٹ ہو رہی ہے اس پیل آور کے دوارا جو کی ای آئی بیسٹ ہے اور جتنی دیکھو کیا ہے ابھی سافٹ لانچ کر دے ہماری کمپنی ابھی سافٹ لانچ کر دے ابھی جنوری میں ہی کر دے ابھی آج کر دے اور بول دے کہ فاؤنڈرز پوزیشن بند ہوگی ٹھیک ہے بند ہو جائے گی ساڑھے ابھی چار لاکھ بائیس جار پلس فاؤنڈرز ہماری اون پیسیو کے فاؤنڈرز ہیں اوکے نا اب فاؤنڈرز وہ فاؤنڈرز جو ہے نا وہ کام کریں گے سیکنڈری فاؤنڈرز کے لیے جو کی ون فورٹی نائن ڈالرز کا ہوگا تقریباً چودہ سے پندرہ ہجار روپے پلس یہ اسٹی ملا کر کے وہ فاؤنڈر بنیں گے سیکنڈری فاؤنڈر سیکنڈری فاؤنڈر کا نام دیا گیا ہے تو جو ڈائریکٹ مارے گا اس کا بیس ڈالر اس کا خود آئے گا یعنی کہ جو ڈائریکٹلی کسی کو فاؤنڈر بنائے گا سیکنڈری فاؤنڈر اس کا بیس ڈالر تو آپ کو آئے گا ہی لیکن جو سافٹ لانچ میں انکم ہونے والی چاہے وہ کیمپین سے انکم ہو چاہے ایڈورٹیجمنٹ سے انکم ہو تو بہت بڑی انکم ہونے والی دوستو اور یہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری کمپنی میں سو ڈالر سے لے کر کے ڈائن سو ڈالر کا ایک پیکج رکھا ہوا ہے یہ بہت بڑا پیکج ہے اس کو میں کیسے لوں گا ابھی بہت سارے سے لوگ ہیں جو نو ہزار چیزی روپے ادھار لے کر کے کسی چیز کو گریوی رکھ کر کے میں ہر ایک کی پوزیشن جانتا ہوں میرے پاس بہت سارے سے کال آتے ہیں سور اون پیسیو میں میں نے ایسے پیسہ لگایا ایسے پیسہ لگایا ہے تو ایک بار سوچو یارا یار اس کے تم اس چیز سے ڈر رہو میں نے تو نہیں بولا تھا اس چیز کو اس میں انویسٹ کرنے کے لیے اب وہ آپ کا بیاج بڑھ رہا ہے چلو وہ بات چھوڑ دیتے ہیں لیکن میرے دوست میرے دوست میں اتنا بتاتا ہوں کہ اون پیسیو جیسے ہی سوفٹ لانچ ہوگا ہر ایک فاؤنڈر تھوڑی سے چاہے کرے چاہے بہت زیادہ کرے جس کی ٹیم ہے میرے دوست میں بتاتا ہوں کہ جس کی آلڈری ٹیم ہے وہ بہت بڑی انکم کرنے والا ہے سوفٹ لانچ میں ہی سپوز جس کی ٹیم ایک ہزار ہے یا پھر سو کے پلس کی ہے یا پھر ایک ہزار دو ہزار پندرہ سو ہے تو وہ خود ہی اتنی انکم کر لے گا ڈائی سے تین سو ڈالر کی کہ اس کو پیکج خریدنا جیسے ہی ہے ویسے ہی وہ ڈرول کر سکتا ہے اپنے پیسے کو تو اس میں کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں جس کی ٹیم زیادہ ہے اس کو کوئی ڈکت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی بی ٹیم اگر جیرو ہے تو اس پیل آور کے دوارہ ہزاروں کی ٹیم آپ کی بنی ہوئی ہے ہزاروں کے دوارہ ہزاروں کی ابھی جیسے کہ ایک بندہ ایک چھوٹی سی کہانی کے مدیمز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس پیل آور کیا ہوتا ہے اب ہمارا جو پلان ہے وہ تین بائی دس میٹرکس کا ہے اب جو تین تین کے نیچے تین کے نو نو کے نیچے ستہ آئیس ستہ آئیس کے نیچے ایک کیاسی تو اس طریقے سے لائن بنی ہوئی ہے ابھی کیا ہے سارا سسٹم بگڑا ہوا ہے کسی نے بارہ ڈریکٹ کر رکھے ہیں اور بارہ ڈریکٹ نے کسی نے دس دس چار چار تین دو دو کسی نے ایک بھی نیچے رکھا ہے اور کسی اس کے نیچے آئے اس کے نیچے آئے تو چار تین دو ایک ایک کسی نے ایک کو نیچے رکھا ہے تو اب بات یہاں پر آتی ہے میرا دوست اب جو سپل آور کا سسٹم ہے تین بائی دس کا جو میٹرکس ہے وہ ساری کی ساری لائن جو جیرو پر ہیں ان کی ساری کی ساری لائن بھریں گی اور آپ سوچو جب آپ کے ایک منٹ بعد جو بھی فاؤنڈر آیا ہے وہ ساری کی ساری آپ کے نیچے آنے والا ہے اگر ایک منٹ بعد وہ فاؤنڈر آیا ہوا ہے اس کی ٹیم اگر ہجاروں کی ہے تو آپ کی ٹیم بھی ہجاروں کی ہو جائے گی نا تو گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جتنا دیری سے ہمارا سوفٹ لانچ ہو رہا ہے اتنی ہماری موٹی انکم ہونے والی اتنی ہماری بڑی انکم ہونے والی ہماری گروتھ ہو رہی ہے ایسا کوئی صرف سوچنے والی بات نہیں ہے بس کیا ہے محنت سے دل لگا کر کے کام کرو جو آپ کی ٹیم میں میمبرز ہیں ان لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کرو تاکہ ان لوگوں کو پتا چل سکے میں نے کبھی اپنے اپلائنس سے یہ نہیں پوچھا کہ سار سوفٹ لانچ کب ہے نہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو میں نے فاؤن کر کے پرسان کیا کہ سار سوفٹ لانچ کب ہے سوفٹ لانچ جب ہو جائے گا تو ہو جائے گا ہمیں کوئی دکر لینے کی ضرورت نہیں ہے میں بولتا ہوں جنوڈی میں بھی نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہماری ہماری اتنی ٹیم بن رہی ہے ساید ہمیں سو نہیں کر رہی ہے لیکن ہماری اتنی ٹیم بن رہی ہے کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تو یہاں پر کوئی گھبرانے کی کوئی ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے سار سوفٹ لانچ ڈیلے ہو رہا ہے کمپنی بھاگ جائے گی کمپنی ہم کو سکیم کر رہی ہے کمپنی کچھ نہیں سکیم کر رہی ہے کمپنی اگر سکیم کر رہے ہوتے اتنے بڑے بڑے پروڈکٹ نہیں ہوتے اتنے زیادہ employ نہیں رکھے ہوتے ایسی ایسی کمپنی آج انڈیا میں رہن کر رہی ہے جو ایک لیاٹٹاو پہ چل رہی ہے اور آپ کے سامنے تو اتنے بڑے بڑے آفیسی ہیں اتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو آلڈیڈی دس لاکھ بارہ لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ کا چیک بناتے ہیں وہ ان پیسی کو جوائن کر رہے ہیں جانتے ہو کس لئے جوائن کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتا کہ کسی کو جوڑے کسی کو جوائن کرائے کسی کو ایم ایل ایم نیٹورک بنائے کوئی نہیں کرنا چاہتا میرا دوست یہ آپ کے سپاس سنہیرا موقع ہے اگر آپ سوچ جنا بہت سارے لوگ میرے پاس فون کر کے یہ پوچھتے ہیں سر میں ریفنڈ کر لیتا ہوں میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے یہ کمپنی سکیم کر رہی ہے یہ کمپنی بھاگ جائے گی یہ کمپنی لانچ نہیں ہونے والی اس کمپنی کے نہ ہی پروڈکٹ ریویو ہوتے ہیں نہ ہی کچھ ہوتا ہے نہ ہی کمپنی صرف بے وکوب بنا رہی ہے چلو کوئی بات نہیں آپ ریفنڈ کر لو 77 سو روپے آپ لے جاؤ اور اس 77 سو روپے کا کیا کرو گے بتائیے ایک برینڈڈ سوز بھی نہیں آسکتے اس 77 سو روپے سے آپ 77 سو روپے دے کر کہ کیا لے رہے ہو اس سے ایک فاؤنڈر میمبر سیپ یا 77 سو روپے میں ایک برینڈڈ سوز نہیں آسکتے اور آپ بول رہے ہو کہ میں اس کو ریفنڈ کر لیتا ہوں یا کیا کرو گئے 77 سو روپے کا ایک مزدور انسان بھی اس زیادہ کما لیتا منتھلی کا پندرہ ہزار کماتا ہے وہ اور آپ 77 سو روپے ریفنڈ لے کر کہ یہ بولو گے کہ یا میں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے تیر تو تم مار ہوگے جب آپ کے اندر پیسنس ہوگا میرا دوست کہتے ہیں ہر کسی کی بس کی بات نہیں کی پیسنس رکھ لے وہ لیکن جس نے رکھ لیا اتنا بول رہا ہوں میں اس کمپنی کی گارنٹی 110% گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ کمپنی لانچ ہوگی اور ہر ایک فاؤنڈر آنے والے ایک سے دو سالوں میں ملین اور ملین اور ملین ڈالر کا سمپتی کا مالک ہوگا دوستو دنیا آپ کی قدمہ ہوگی جو لوگ آج آپ کو سلام نہیں کرتے وہ سلام کریں گے سلام ٹھوکیں گے دوستو جو آج آپ کو کانٹیکٹ لسٹ میں نہیں رکھنا چاہتے وہ آپ کو گوگل پر سرچ کریں گے اتنا بتا رہا ہوں میں یہ چار لاکھ بائیس ہزار لوگ اتنا آنکھیں مود کر کے وشواس کر رہے ہیں اس کمپنی پر کہ آپ یقین مانیے اس کمپنی میں ابھی انڈین فاؤنڈرز کو اتنا عدقات آ رہی ہے پی کرنے میں پیسے کو فاؤنڈر پوزیشن بننے میں پھر بھی آج ہماری گروت اتنی تیجی سے ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ تو بہتر ہماری کمپنی میں ہوئی رہا ہے اور میرے دوست بیلینز اور بیلینز دونر کی کمپنی میں کام کر رہے ہو آپ ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یس مجھے گروت ہے اس کمپنی پر کہ میں اس کمپنی کا فاؤنڈر ہوں آپ کو بتانا چاہیے کوئی بولے کہ بھائی کیا کرتے ہو وہ لوگوں کی آن پیسو کا فاؤنڈر ہوں بولے کہ آن پیسو کیا ہے پوچھے گا خود سے آن پیسو کا فاؤنڈر یعنی کہ آن پیسو کا مالک اب جب مالک ہو اس چیز کے اور آپ کوششن یہ کر رہے ہو کہ سوفٹ لانچ کیا ہے یار اس کو خود آپ کو بتانا چاہیے لوگوں کی سوفٹ لانچ جب بھی ہوگا اس دن دھمال مچنے والا ہے سو یہ ویڈیو کو لازت تک آپ لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اور اپنی ٹیم میمبر کو اتنا سے زیادہ 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 سے زیادہ اتنا شیئر کرو یہ ویڈیو کو کہ سارے چار لاکھ بائیس ہزار لوگوں تک یہ ویڈیو جائے اور تحل کم مچ جائے سارے کے سارے پھر اسی گھتی سے کام کرنے لگیں اور ساری کے ساری لوگوں کے اندر کی جو نگیٹیوٹی وہ باہر نکل جائے اور پرخچے اڑا دو جو لوگ بول رہے ہیں کہ یہ کمپنی لانچ نہیں ہونے والی جب بھی لانچ ہوگی دھمال ہوگا دھمال پہ دھمال دبل دھمال ٹیپل دھمال تو کوئی ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں شیئر کرو شیئر کرو گروپس میں شیئر کرو اس کو جو لوگ فاؤنڈر بننا نہیں چاہتے ان پر بھی شیئر کروئے اور جو نئی بننا چاہتے ان کے لئے سلیوٹ ہے کوئی بات نہیں آپ جو ہے کچھ دنوں کے بات کچھ مہینوں کے بات دیکھ لوگے کی ایک اونپیسیو کیا ہے دوستو اسی کے ساتھ میں اپنی وارڈی کو سواب موسیقی